جناب سینیٹر فیصل جعوید صاحب پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیعت خوب جانتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وآلہ عبرہیم اینکا خمید ومجید اللہ مبارک لا محمد وآلہ محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وآلہ عبرہیم اینکا خمید ومجید بجٹ پہ بات ہو رہی ہے تقریر ہوئی ہیں یہ بجٹ وہ بجٹ تقریر جاری ہیں ریکمینڈیشنز آ رہی ہیں میں لمبی بات نہیں کروں گا جی جمعہ بھی ہے اور مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا ہمیں تین سوالوں کے جواب جو ہیں تلاش کرنے ہیں ایک سوال کرنے سے پہلے اپتا ہوں کہ یہ تقریر میں ایک عام شہری کی حصیت سے کرتا ایک عام شہری کی حصیت ہونے سے کہ ناتے ایک التجا کروں گا تین سوالوں کے ہمیں جواب تلاش کرنے نمبر ایک ہمارے حکمران وزیراعظم عمران خان کیا سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں اپنے نفع کے لیے کر رہے ہیں اپنی ذاتی ترقی کے لیے کر رہے ہیں سوال نمبر دو کہ کیا وہ اپنے ساتھیوں اپنے رفقہ اپنے رشتداروں اپنے دوستوں کے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ان کے نفع کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں یا سوال نمبر تین وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ پاکستان اس وطن اور اس وطن کی عوام کے لیے کر رہے ہیں اس گفتگو میں ہم ان تین سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں بجٹ ہوتا کیا ہے بجٹ اصل میں عوام کے پیسے کا صحیح استعمال عوام کے پیسہ جو عوام کی امانت ہوتا ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ٹیکس پیئر دیتا ہے وہ امانت ہوتا ہے اس کا صحیح استعمال اس کیلئے بجٹ ترتیب دیا جاتا ہے کہ ملکی پیسہ اپنی عیاشیوں پر خرچ نہ کیا جائے اس کا احساس کرنا قوم کا خاص طور پر بالخصوص جو ہے غریب عوام کا احساس کرنا عمران خان اس قوم کے لیے ساری محنت کر رہے ہیں عمران خان ماضی کے حکمرانوں کی طرح ملکی خزانے پر بوجھ نہیں بلکہ اس کے محافظ بن گئے اور اپنے آپ سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے اپنی مثال آپ انہوں نے قائم کی ہے عمران خان آپ یہ کیسے وزیر آزم ہیں جس کا کوئی کیمپ آفس ہی نہیں آپ اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں گھر کا سارا خرچیاں بھی خود اٹھاتے ہیں تھوڑا بہت نو انسان کر لیتا ہے مگر آپ نے گھر کے اندر جو فینس لگوائی جو بار لگوائی وہ بھی اپنی جیپ سے خرچہ کیا گھر کے باہر سڑک کا کام کروایا وہ بھی سرکاری خرچے سے نہیں کروایا یہاں تو ایسے وزیر آزم گزرے ہیں جن کے لا تعداد متحدد کیمپ آفسس تھے جہاں جاتے تھے کیمپ آفس ہوتے تھے رائی ونڈ موڈل ٹاؤن مری اسلام آباد کراچی نوڈیرو لارکانہ جگہ جگہ بلاول ہاؤس جگہ جگہ شریف ہاؤس اور یہ سارے کے سارے آفسس کیمپ آفسس عام آدمی کے پیسے سے چلتے رہے ٹیکس پیر کے پیسے سے چلتے رہے جناب چیئرمین یہ عام تھا وزیر آزم صاحب یہ سب کچھ عام تھا یہ ہوتا تھا چلتا رہتا تھا آپ تو وزیر آزم صاحب اپنے گھر کے جو ملازمین ہیں ان کا خرچہ بھی آپ خود اٹھاتے ہیں آپ کی جو گھر کی سیکیورٹی ہے اس کا خرچہ بھی آپ اپنی جیب سے کرتے ہیں جبکہ ماضی کے حکمران انہوں نے اس غریب عوام کے عربوں روپے اپنے سیکیورٹی پہ لگا دیئے اپنی ایاشیوں پہ لگا دی یہ آپ کیسے وزیر آزم ہیں عمران خان صاحب آپ نے ایک سال میں وزیر آزم آفیس کے خراجات اٹھارہ کروڑ سے زائد رقم بچائی اور ملکی خزانے میں واپس دی یہ آپ کس قسم کے وزیر آزم ہیں کہ جو اب آپ بہت ہی انتہائی ضروری جو بین الاقوامی دورہ ہوتا ہے صرف وہ کرتے ہیں اور اس پر بھی آپ اس قوم کے لاکھوں ڈالرز بچاتے ہیں اس کی ایک مثال ہے کچھ سٹیٹسٹکس ہیں ہمارے سامنے ورلڈ ایکنومک فورم ڈیووز مختلف سرورائن مملکت چوہیں وہ گیک انہوں نے دوروں پہ کیا خرچے کی یوسف رضا گرانی عزت ماب آپ نے اس ضروری بہوام کے چار لاکھ انسٹھ ہزار ڈالر خرچ کیے ورلڈ ایکنومک فورم کے دورے پہ عزت ماب جناب وزیر آزم نواز شریف صاحب بادشاہ سلامت آپ نے سات لاکھ باسٹھ ہزار ڈالر خرچ کیے عزت ماب جناب شاہد خاکان عباسی صاحب آپ نے پانچ لاکھ ایک سٹھ ہزار ڈالر خرچ کیے اور وزیر آزم صاحب نے اس عوام کے غریب عوام کے تیرہ لاکھ ڈالر خرچ کر ڈالے نواز شریف صاحب نے گیارہ لاکھ ڈالر خرچ کر ڈالے عزت ماب عباسی صاحب نے سات لاکھ ڈالر خرچ کیے جبکہ عمران خان صاحب نے صرف ایک لاکھ باسٹھ ہزار ڈالر خرچ کی واشنٹن ڈی سی اس ٹرپ پہ دو روزہ دورہ دو روزہ دورہ عاصف علی زرداری عزت ماب آپ نے سات لاکھ باون ہزار ڈالر اس قوم کے خرچ کر ڈالے تین روزہ دورہ نواز شریف صاحب عزت ماب آپ نے پانچ لاکھ انچاس ہزار ڈالر خرچ کر ڈالے عمران خان صاحب کا پانچ دن کا ٹرپ اور صرف سکسٹی سیون تھازن ڈالر سکسٹ ہزار ڈالر عمران خان صاحب نے خرچ کی ہے یہ ہوتا ہے عوام کی پیسے کی قدر کرنا احساس کرنا غریب ملک ہیں اور یہاں پہ کچھ امیر کچھ الیٹ کس طرح سے عوام کے پیسے کو اپنی آیاشیوں میں اپنے دوروں پہ اپنی جدادوں پہ لگاتے رہے اس طرح کہ حکمران جنہیں عوام کا احساس ہو جنہیں غریب کا احساس ہو ان کی ہر ایک ایفٹ ہر ایک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ملک کے غریب کا بھلا ہو اور یہی ابجیکٹف تھا وزیراعظم عمران خان کا سیاست میں آنے کا کہ وہ اس غریب عوام کے لیے کچھ کریں اس ملک سے کرپشن کو ختم کریں اس ملک سے منی لانڈرنگ کو ختم کریں سیاسی انتقام کی بات ہوتی ہے یہاں سپیچز کے اندر اس کی ڈیفینیشن ہم بھول جاتے ہیں جب پینامہ آیا اور عمران خان نے پینامہ کے خلاف آواز اٹھائی تو انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ کر دیا عمران خان ملک سے بھاگ کے نہیں گئے یا یہ نہیں کہا کہ میں کیوں جواب دوں میں تو پبلک آفیس ہولڈر بھی نہیں تھا بلکہ عمران خان عدالت میں گئے اور انہوں نے چالیس سال پرانا ریکارڈ بھی پیش کیا ساٹھ سے زیادہ دستویزات بھی دیں اس کمائی پہ جو حلال کی کمائی تھی پاکستان لے کر کے آئے اس پر بھی آپ نے ایک ایک پائی کا حساب دیا اور عدالت سے آپ سرخرو نکلے دوسری طرف انہوں نے کیا کیا انہوں نے پینامہ والوں نے آج کی تاریخ تک ایک ڈاکومنٹ نہیں دکھا سکے ایک ثبوت نہیں دکھا سکے دکھایا تو کیا کتری خط جو کہ جالی ٹرسٹ ڈیڈ جو کہ بوگس جالی اور کہتے رہے ہماری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جاداد نہیں ہے اور نکلی وہ ان فلیٹس کی اصل مالکہ مریم نواز ان فلیٹس کی اصل مالکہ نکلی پوائنٹ یہ ہے کہ پیسے کے ساتھ پبلک کے پیسے کے ساتھ ماضی کے حکمران کیا کرتے رہے ابھی تو عمران خان صاحب کی حکومت کو دو سال بھی نہیں ہوئے اور مقابلہ ہے پینتیس چالیس سال کے ان لٹیروں کے ساتھ جنہوں نے اس غریب عوام کو لوٹا برباد کیا کہ بھوک پھٹتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں رسک ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے اور شاید نے کہا افتخار عارف صاحب کا ذکر ہوا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گئے عارف امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی یہ ہیں وہ قمران جنہوں نے عیاشیاں کی عمران خان صاحب یہ آپ کس طرح سے ملک چلا رہے ہیں یہ طریقہ درست نہیں یہ تو روایت نہیں یہ انداز بلکل ٹھیک نہیں آپ کیوں نہیں کرتے کرپشن آپ کیوں نہیں کرتے منی لانڈرنگ آپ کیوں نہیں بناتے سر محل آپ کیوں نہیں بناتے لندن میں اپنے فلیٹس آپ باہر سے علاج کیوں نہیں کرواتے آپ بیرونے ملک اپنی جدادیں کیوں نہیں بناتے آپ عوام کے پیسے پہ عیاشیاں کیوں نہیں کرتے آپ اپنے رشتداروں کو کیوں نہیں نوازتے آپ غریب کا احساس کیوں کرتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہمیں اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی ماضی میں ہمیں جو مثال ملتی ہے وہ ملتی ہے آو حکمران بنو عوام کو لوٹو اپنی جدادہ بنو خود امیر ہو عوام غریب ہو یہ مثال ملتی ہے تو عمران خان صاحب آپ عجیب طریقے سے اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں یہ بڑا عجیب نظارہ لوگ کر رہے ہیں اسی لئے تنقید کر رہے ہیں کیونکہ آپ سٹیٹس کو کو توڑ رہے ہیں آپ ان کی دکانیں بند کر رہے ہیں آپ اس ملک کی تقدیر بدلنے لگے ہیں اور انشاءاللہ جس کی نیت صاف ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور آپ کا یہ بجٹ ہر لحاظ سے آپ نے غریب عوام کو ذہن میں رکھا چاہے وہ کرونا کے حوالے سے ہو باقی چیزوں کے حوالے سے ہو آپ کے ذہن میں آپ کے کاموں میں ہر وقت وہ طبقہ ہوتا ہے وہ پسہ ہوا طبقہ ہوتا ہے جس کی جیب سے ماضی کی قرآنوں نے پیسہ نکال ختم کرتا ہوں بڑی مہربانی بڑا غزب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا بڑا غزب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لئے تینک جی